انسان کا جسم چند مادی چیزوں سے مل کر بنا ہے پانی، کاربن، اکسیجن اور کچھ مزید کیمیائی اناثر ظاہری تجزیہ کے اعتبار سے انسان بس اسی قسم کی چند چیزوں کا مجموعہ ہے روبرٹ پیٹرسن نے انسانی جسم کے ان مادی اناثر کا حساب لگایا تو اس نے پایا کہ بازار کی شرح کے لحاظ سے ان کی کل قیمت ساڑھے چھے دولر ہے یعنی ہندوستانی سکے میں تقریباً ستر روپے مگر اسی ستر روپے کے سامان سے اللہ تعالی نے ایسا انمول آدمی بنایا ہے جو اتنا قیمتی ہے کہ سکے میں اس کی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی ستر کھرب روپے بھی ایک انسان کی قیمت نہیں ہو سکتے انسان کے انتہائی قیمتی ہونے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا کوئی عضو اس سے چھن جائے انسان کا ایک ہاتھ کٹ کر اس سے جدہ ہو جائے تو اربو ڈالر ادا کر کے بھی دوبارہ ویسا ہاتھ اس کو نہیں مل سکتا انسان کی آنکھ اگر بے نور ہو جائے تو ساری دنیا کی دولت بھی اس کو وہ آنکھ نہیں دے سکتی جس سے وہ دوبارہ دیکھنے لگے انسان کی زبان اگر چاہتی رہے تو کوئی بھی قیمت ادا کر کے وہ بازار سے ایسی چیز نہیں پا سکتا جس سے وہ بولے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکے کیسی عجیب ہے خدا کی کاریگری کہ وہ بے قیمت چیزوں سے انتہائی قیمتی چیز بناتا ہے وہ مردہ چیز کو زندہ چیز میں تبدیل کرتا ہے وہ بے شعور مادے سے با شعور مخلوق وجود میں لاتا ہے وہ نہیں سے ہے کی تخلیق کرتا ہے کسی جادوگر کی چھڑی سے ایک پتھر کوئی آواز نکالے تو اس کو دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ جائیں گے مگر خدا بے شمار انسانوں کو مادے سے بنا بنا کر کھڑا کر رہا ہے اور وہ نہایت بامائنے الفاظ میں کلام کر رہے ہیں مگر اس کو دیکھ کر کسی پر حیرانی تاری نہیں ہوتی کیسے اندھیں ہیں وہ لوگ جن کو جادوگر کے کرش میں دکھائی دیتے ہیں مگر خدا کے کرش میں دکھائی نہیں دیتے کیسے بے اقل ہیں وہ لوگ جو جھوٹے کرش میں دکھانے والوں کے سامنے سراپا عقیدت من بن جاتے ہیں مگر جو ہستی سچے کرش میں دکھا رہی ہے اس کے لیے ان کے اندر عقیدت و محبت کا جذبہ نہیں امٹتا حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو پالے تو وہ اس کے کمالات میں گم ہو جائے خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا اس کو ہوش نہ رہے مولانا وحید الدین خان